بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مصیبتیں ٹوٹیں گی وہ جو بھی مرضی کر لیں منت اللہ کر لیں جو بھی کرنا ہے کر لیں لیکن بہرحال ان کے لیے کافی مصائب کا سامنا ہے اس کی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے ایک اہم خبر اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے ہمارے لیے خاص طور پر پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے لیے سینئر موسٹ رہنما بلکہ کہنا چاہیے تحریک کشمیر کے بانی رہنما اور معمر ترین اس وقت جو موجود تھے سید علی گلانی وہ وفات پا گئے ہیں جی اور انہا لیلہ وانہا لہ راجعون یقینا 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 وہ سیدھے جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے اور وہ انہوں نے جو جدہ جہد کی اور جو انہوں نے ناکوچنے چبوائے انڈین سرکار کے اور اتنے دلیر شخصیت کہ وہ کبھی بھی نہ جھکے نہ ڈرے نہ خوف ستا ہوئے اور مرتے دم تک وہ ایک ہی نعرہ لگاتے رہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر کو پاکستان سے ملانے کے لیے وہ ایک اہم ترین میں کہتا ہوں قدع و شخصیت کوئی مثال نہیں ہے کوئی الفاظ نہیں ہے ان کی جتنی بھی آپ تعریف کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کے لیے کشمیریوں کی جدہ جہ چل رہی ہے اس کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے کہ ایک انتہائی اہم رہنمہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اور کئی دفعہ کئی دفعہ کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے اور خاص طور پر بھارتی ظلم و ستم کا سامنا کیا لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے یہاں تک کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی معاف نہیں کیا جب کشمیر کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے متنبع کیا تھا کہ ای طرح سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہندو بنیہ سے جو مرضی کر لیں اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی تھی خیر ہم ہماری دعائیں اور ہماری نیک تمنہیں سب جی کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ زندہ علی گلانی تو خوفزدہ ان سے تھے ہی بھارتی جو ہے فوسز بہت زیادہ خوفزدہ بھی بھارت پورا لیکن علی گلانی بانوے سال کے ایک کلاشہ پڑا ہے اور ان کو دفنایا جانا ہے لیکن پورے مودی سرکار کے اس وقت ٹانگیں کاپ رہی ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے جی کرفیو لگا دیا گیا اضافی دستے اتار دیا گئے ہیں اور راتوں رات ان کو دفنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور مرے ہوئے علی گلانی جو ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جن کے جسم میں اس وقت دور نہیں ہیں وہ بول نہیں سکتے لیکن اس ڈیڈ باڈی سے اس جستے خاکی سے بھی اتنا خوفزدہ ہیں کہ ان کا نماز جنازہ بھی ازادی سے ادا نہیں کرنے دیا جا رہا بلکہ ان کو راتوں رات دفنایا جا رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا لڑیں گے اور کتنا جبر کریں گے کتنا ظلم کریں گے یہی سیچویشن یہی خوف جو ہے وہ اس وقت انڈین سرکار کو ہے افغانستان کے معاملے میں اور افغانستان کے طالبان حکومت کے معاملے میں خاص طور پر کیونکہ خبر آئی ہے خبر یہ آئی کہ پہلے تو بہت کوشش کی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں پھر ایک انڈین وزارت خارجہ نے خبر جاری کی اور خبر یہ جاری کی کہ انڈیا کے سفیر جو کہ قطر میں ہیں مطل ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ کہاں پہ ملاقات ہوئی انڈیا کے سفارت خانے میں طالبان کے ایک رہنما ستگزئی نے ملاقات کی تو یہ خبر انڈین وزارت خارجہ نے جاری کی تو پہلی بات تو یہ خبر کتنی سچ کتنی جھوٹ اس میں دو جھوٹ خاص طور پر بولے گئے اور ان جھوٹ کا جو پردہ چاک کیا وہ ڈی 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 کے خبر ہمارے پاس پڑی ہے انہوں نے پردہ چاک کر دیا اور بی بی سی کی خبر پڑی ہے انہوں نے پردہ چاک کیا پھر ایک خبر پڑی ہے وائس آف امریکہ کی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈین وزارت خارجہ نے جھوٹ بولا اب وائس آف امریکہ کیا کہہ رہا ہے وائس آف امریکہ کے مطابق یہ ہے کہ بھارت کے قطر میں صفارتکار دیپک مطل کی طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس ستگزہی سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات کہاں ہوئی یہ ملاقات آگے جا کے بتاتے ہیں یہ رائٹس رائٹس جو کہہ رہا ہے جی رائٹس کے مطابق یہ ملاقات دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر میں ہوئی یہ ہمارے پاس خبر پڑی ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جبکہ ایک اور غیر ملکی میڈیا ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ طالبان کے سیاسی دفتر میں ہوئی ہے انڈیا کے سفارت خانے میں نہیں ہوئی اور اب تک طالبان نے اس کے کانٹینٹ کے بارے میں اس کے ہوا کی یہ ہے ہوا یہ ہے جی کہ نمبر ون افغانستان میں نئی طالبان حکومت آئندہ چند روز میں بننے جا رہی ہے اور اس کے لیے تمام مشاورت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور صرف اعلان ہونا باقی ہے اور جو ہم نے آپ کو ایک خاکہ سا پیش کیا تھا اسی کے اکارڈنگلی کہ امیر جو سربراہ ہوں گے افغان حکومت کے روحانی پیشوائیوں کہلیں ایک سپیرچل لیڈر وہ ہوں گے حیبت اللہ خان جو کہ تالبان افغان تالبان کے امیر ہیں اور ان کے نیچے ایک شورہ ہوگی وہ کنٹرول کرے گی اور باقی پلٹیکل فیسز ہوں گے وزیر ہوں گے مشیر ہوں گے اور پرانا کوئی بھی چہرہ نہیں لایا جائے گا اور بڑے ہی جاندار اور تگڑے لوگ جو ہیں وہ قابینہ میں آ رہے ہیں اور اس لیے کیونکہ تین روز کا شورہ کا اجلاس تھا سپریم کانسل کا اجلاس تھا وہ ہو گیا ہے پورا اور مکمل ہو گیا اب اس اجلاس کے بعد بتا بھی دیا گیا ہے کہ اندار دو سے تین روز میں نئی حکومت آ جائے گی جس میں خواتین بھی شامل ہوں گی ملہ حیبت اللہ افغانستان کے سربراہ ہوں گے وزیر اعظم اس صدر جو بھی ہوگا وہ ان کے نیچے ہوں گے یہ ایک خاکہ سا بنایا جا رہا ہے اور شورہ کا تین روزہ اجلاس تھا تو اس میں اہم ترین معاملات اس میں خارجہ پولیسی اس میں دفاعی پولیسی اس میں انٹرنل پولیسی اور حکومتی امور کیسے چلانے ہیں اور کس کو کس گروپ کو کتنی نمائندگی دینی ہے یہ سارا چیزیں شامل ہیں تو ابتدائی طور پر افغان طالبان اپنے جو ہے اپنی حکومت اپنی کابینہ یہ سارا سیٹ اپ اناؤنس کر دیں اب جیسے جیسے یہ ہو رہا ہے اب کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک طرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اور اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو کیا افغان حکومت تشکیل نہیں پائے گی افغان حکومت تشکیل پا جائے گی وہ اپنا کام بھی کرے گی اس کے پروسی ملک اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور خوراک ان کو مہیا بھی کی جائے گی بہت ساری تجارت ان کے ساتھ ہو رہی ہے ایران تجارت کر رہا ہے چائنہ کر رہا ہے وسط ایشیا ریاستیں کر رہی ہیں رشیہ کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے یہ تمام ممالک آلڈی تجارتی روٹ کھلے ہیں اور تجارتی روٹ بند نہیں ہوئے اب انڈیا کا کیا مسئلہ ہے انڈیا کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو تجارتی روٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے افغانستان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں اور مال آ رہا ہے مال جا رہا ہے اب افغانستان سے انڈیا مال جا رہا ہے پاکستان نے اس کی اجازت دی ہے لیکن انڈیا کا جو مال ہے انڈیا کی مسنوات ہیں وہ افغانستانی جا رہی ہیں اس کا طالبان نے بھی پبندی لگائی ہوئی ہے اور پاکستان نے بھی لگائی ہوئی ہے اس سے اچھا خاصہ ان کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے کرونا ڈالر کا کرونا ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے اور سال کی بنیاد پر یہ اربوں ڈالر کی پہنچ جاتی ہے پاکستان ہر طرح کی خوراک دادویات فوڈ آئیٹمز پھل فروٹ یہ سب کچھ پروائیڈ کر رہا ہے اور جتنے بھی اور یہ دو طرفہ تجارت چل رہی ہے اور اسی روٹ پہ پاکستان کی تجارت آگے پاکستان کا مال آگے وستیشیہ ریاستوں تک بھی چل رہا ہے اور وستیشیہ ریاستوں سے پاکستان بھی آ رہا ہے پہلا تو یہ تکلیف ہے کہ ہم جتنا عرصہ اس پروسس سے باہر رہیں گے تو یہ نقصان تجارتی نقصان ہوگا دوسرا انڈیا کا کیا مسئلہ ہے انڈیا کے لیے کافی ساری شہری جو ہیں وہ پھس گئے ہیں افغانستان میں اور ان میں بہت سارے تو شہری ہیں اور بہت سارے ہیں جو انڈرکور کام کر رہے تھے را کے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت سارے لوگ ادھر رہے گئے ہیں امریکہ سرکار نے اپنے بندے نکال لیے برطانیہ نے نکال لیے اور انڈیا کے ایک دو جہاز جو تھے اس میں جتنے نکل سکے نکل سکے اس کے بعد وہ نہیں نکلے تو اس پہ بھی اعتراض اعتراض نہیں بلکہ وہ ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ وہ ہم ان کو کیسے وہاں سے محفوظ مقام پہ لے کے جائیں اور ان کو کیسے اپنے ملک میں منتقل کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب عام لوگ نہیں ہیں عام لوگ ہوتے تو شاید ان کی فکر نہ کی جاتی ان میں جو دلچسپی کی بات ہے وہ کہتے ہیں جو سکھ اور ہندو ہیں ان کو وہاں سے پیرارٹی پہ نکال لیں اور وہ آنا چاہتے ہیں ان کو افغانستان سے آنے دیں ایک یہ ایجنڈا تھا دوسرا تجارت کا بتایا تیسرا ایک اور ڈلی سرکار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آل پارٹیز کانفنس ہوئی اور ڈلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام آفغان حکومت آ جائی گی تو ہمیں کیا کرنا ہے تو اس میں جو انڈیا کے سفیر ہیں مطل دیپک مطل انڈین سفیر قطر میں دوہا میں انہوں نے افغان طالبان کو پیش کش کی ہے کہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے ساتھ ذرا ریایت برتی جائے افغانستان کی سرزمین کا معاملہ ہے کشمیر میں ذرا بہت زیادہ تحریک پکڑی جائے گی اور ہماری جو اسلامی تحریکیں انڈیا میں چل رہی ہیں وہ تقویت پکڑ رہی ہیں تو دوسری بات یہ کہ طالبان نے دو تین باتیں کی ہیں وہ باتیں یہ کی کہ وہ کنوے کیا ہے بلکہ اناؤنس کیا ہے زبی اللہ مجاہد نے بھی اور سوحیل شاہین جو کے ترجمان ہیں ان کے انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ دائش کے بارے میں کہ ہم دائش کا ذرا ان سے نمٹنے جا رہے ہیں اور دائش کا تیا پانچہ کریں گے ایک اور دوسرا یہ کہ دائش کے تانے بانے جن ملکوں میں ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے افغانستان کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان میں دہشت گردی ان سے بھی ہم نمٹیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا زبی اللہ مجاہد نے انہوں نے کہا کہ افغانستان پر جاہریت کا ارادہ رکھنے والی طاقتیں شکست سے سبق حاصل کریں اور اگر ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دے سکتے ہیں تو جو ان کے چھوٹے موٹے یہ ہیں انڈیا اور دیگر اور دائش یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ان سے خوفزدہ ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بھی نمٹیں گے لیکن ذرا ہماری پیرولٹی اس وقت حکومت سازی ہے حکومت سازی کر لیں اس کے بعد ہم ان اناثر سے بھی نمٹیں گے تو یہ چیز ہو گئی جو مسئلہ بنی ہوئی ہے خاص طور پر انڈیا کے لیے دلی سرکار کے لیے اس لیے یہ ایک خبر ہے وائس آف امریکہ کی اور اس میں خبر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے دلی جو ہے دلی سرکار مدی سرکار وہ افغان پولیسی پر نظر سانی کر چکی ہے اور وہ تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتا دوں کہ قطر کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں اور قطر کے دوسرا رشیہ کے ذریعے بھی انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں افغان طالبان تک ایکسس ہو لیکن دوسری جانب یہ ہے اس ملاقات میں اب افغان یہ جو طالبان افغان طالبان کے نمائند ستقزئی نے کیا کہا انہوں نے کہا جی کہ آپ کچھ ہمارے پاس ثبوت ہیں شمالی اتحاد میں آپ یہ کر رہے ہیں آپ کا میڈیا جو ہے اس پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ شمالی اتحاد کو اور احمد مسعود کو اور ان کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں امراللہ کو آپ کہتے ہیں اسلا وسلا دیں تو دو ٹوک انداز میں افغان طالبان نے ایک میسیج دے دیا ان کو میرا خیال ہے کہ وہ میسیج طبیعت صاف کرنے کے لیے کافی ہے پھر اقوام امتدہ کی ایک ماہ کی جو صدارتی وہ بھی ختم ہو چکی اور آخری کرداردار جو سلامتی کونسل میں آئی اس میں بھی طالبان کا نام حضف کر دیا گیا طالبان کا نام لے کے تنقید نہیں کی گئی اور اس چیز کو دلی میں بھی اور دلی انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی اچھال رہا ہے اور اپوزیشن اچھال رہی ہے کہ مودی سرکار نے اب پسپائی اختیار کر لی ہے افغان طالبان کے سامنے بھی اور سلامتی کونسل کی صدارت جو ایک مہینے کے لیے ملی تھی اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ سلامتی کونسل جو جو قراردار تھی اس میں روس اور چین نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر ریڈ لائن کروس کی طالبان کا نام آیا تو ہم اس کو ویٹو کریں گے اور وہ بھی انہوں نے ویٹو اس لیے نہیں کیا کہ اس میں وہ سوفٹ سی قراردار تھی البتہ وہ غیر حاضر رہے تو یہ چائنہ اور روس سلامتی کونسل میں اتحاد ہے اتحادی ہے یوں سمجھ لیں آپ تو یہ اس وجہ سے جی یہ سارا کچھ ہوا اور یہ ملاقات ہوئی اور ملاقات میں شدید ترین مطالبات اور شدید ترین تحفظات افغان طالبان کی طرف سے پیش کیے گئے پھر قطر دعا میں جرمن نے بھی یہ کہا ہے اور قطر نے بھی یہ کہا ہے کہ اب افغان طالبان کو اکیلہ مت چھوڑیں اور ان کے ساتھ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جبکہ قطری وزیر خارجہ نے یہ برملا کہا ہے کہ نائنٹین نائنٹی سکس والی سیچوشن بلکل پردہ نہ کی جائے اور افغان حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ان کے ساتھ کام کیا جائے تو انڈیا بسیکلی بلکل ایسولیٹ ہو چکا ہے اور نہ وہ جی سیون میں ہے نہ وہ کووے میں نہ کووہ بنا نہ وہ ہنس بنا نہ تیتر نہ بٹیر نہ حلال نہ حرام اس کو کوئی بھی کوئی بھی کیمپ جو ہے وہ مو لگانے کے لیے تیار نہیں اور طالبان کے ترجمان جناب سحیل شہین انڈین ٹی وی پہ اپیئر ہوئے پہلی دفعہ اور ان کے انکر نے ایک بات پوچھی ایک سوال پوچھا کہ جی وہ خوف کی وجہ سے وہاں سے نکلے جا رہے ہیں تو اس کے جواب میں افغان افغانستان سے تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈلی میں ابھی اعلان کریں کہ امریکہ جانے والے جتنے بھی ہیں ویزا کھول دیا گیا ہے جہاز تیار ہیں تو جتنے بھی ہندوستانی جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں جو امریکہ تو آجیں ڈلی ائرپورٹ پہ تو انہوں نے کہا کہ ڈلی ائرپورٹ کا رشت جو ہے وہ دیکھ لینا کابل میں بلکلی وہ رش نہیں پایا جاتا تو دوسری جانے چائنہ نے بھی یہ طالبان کو پیش کچھ کی ہے کہ وہ تعمیر و ترقی چین کی وزارت خارجہ نے لیٹس جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وسیل بنیاد حکومت اور اچھے حکومت آتی ہے تو چائنہ افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس اجازت دیجئے اللہ حافظ بلک روی بشت روی باید بلک روی بود جو سفج بے لیکنہ روی بید بلک روی باید روی بید روی بگا